اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیاریت سے ہوں گے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ آج ہم اپنے کچن میں بنائیں گے اونٹ کے گوش کے کباب یہ اتنے بہترین اور اتنے زبردست کباب بنتے ہیں جوسی جوسی اور اس کی سیکریٹ ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گی تو چلیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریباً میں نے گوش لے لیا تھا ایک کلو اونٹ کا اب یہاں پر جو چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں نمک میں نے لیا تھری ٹی سپون بڑی الائی چینی ہے میں نے ایک کالا زیرہ اور صفیز زیرہ میں نے لیا ہے ون ٹی سپون دار چینی کے دو ٹکڑے لیے ہیں لونگے لیے ہیں چاڑ سے پانچ اور کالی مرچے لیے ہیں چاڑ سے پانچ کو ٹی وی مرچے لیے ہیں تھری اینڈ ہاف ٹی سپون آپ ثابت والی جو گول والی مرچے ہوتی ہیں آپ لوگ وہ بھی لے سکتے ہیں یہاں پر یہ سارے مسالے ڈرائی مسالے میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں یہاں میں نے لیا ہے لسن ادرک تھری ٹی بل سپون بھر کے لیا ہے لسن ادرک اچھا جی لسن ادرک کے بعد جو ریسپی کا مین سیکریٹ ہے وہ ہے ثابت پیاز میں نے لیے ایک بڑی والی اس کو چار پانچ پیس کر لیے تھے اس کے بعد میں نے ایک درمیانی سائز کا آلو لیا ہے یہ اس کا مین پارٹ ہے آپ اس سے تھوڑا سا بڑا بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں میں نے لے لیا ہے گوش ایک بگونے میں ڈال لیا اس کے بعد میں نے اس میں لسن ادرک ڈالا ہے بقایا آلو اور پیاز میں نے اس کے اندر ایٹ کر دی ہے اس کے بعد یہ سارے ڈرائی مسالے میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے اب میں اس کے اندر جو پانی ڈالوں گی پانچ سے چھ گلاس میں اس کے اندر پانی ڈالوں گی ٹھیک ہے ریسپی اچھی لگئے تو سبسکرائب کریں برابر میں دیئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے اچھا جی یہاں میں نے سب پانی ڈال لیا ہے میں نے ساتھ میں ڈال بھی بھگونے رکھ دی تھی دی دال دیکھیں کتنی اچھی اچھی سی موٹی موٹی سی ہو گئی ہو دال میں نے لیتی ایک کلو اونٹ کے گوش کے اندر آدھا کلو دال لیتی اس کو میں نے ساتھ ہی بھی بھگونے رکھ دیا تھا ٹھیک ہے اب یہاں پر ہمارا گوش دیکھیں کتنا ٹنڈرائز ہو گیا ہے کتنا زبردست طریقے سے گل گیا ہے ہمارا گوش میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں میں آپ کو گوش توڑ کے دکھایا ہے اس طرح سے آپ کا گوش اگر گل جائے اور سوفٹ ہو جائے اچھا یہ پانی جو ہے میں نے جو پانچ گلاس پانی ڈالا تھا اس میں ہاف ڈن کیا ہے اور اتنا پانی گوش کے اندر بچا ہے اور اب جب ہم اس کے اندر ڈال ڈالیں گے تو اس کے اندر پانی بلکل بھی آڈ نہیں کریں گے بس اسی پانی کے اندر ہی ہمیں دال کو گلانا ہے ہم نے میڈیم ٹو لو فلم پہ دال کو گلانا ہے 20 سے 25 ملٹ پہ دال آرام سے ڈن ہو جائے گی کیونکہ کافی دیر بھی گونے کے بعد دال بہت زیادہ اچھے سے سوفٹ ہو جاتی ہے اب میں اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دوں گی اور پانی ڈرائے ہونے کا انتظار کروں گی تو ملتے ہیں پانی ڈرائے ہونے کے بعد اچھا جی گوش کا سارا پانی ڈرائے ہو چکا ہے اور اس کو پکانے میں بلکل بھی ٹائم نہیں لگا کیونکہ گوش تو ہمارا کافی ڈن ہو چکا تھا صرف دال کو ہم نے 20 سے 25 ملٹ پکایا ہے صرف پانی ہم نے اس کا ڈرائے کرنا تھا اور دیکھیں میں نے ہلکہ ہلکہ سا پانی اس میں بلکل چھوڑ دیتا تاکہ میں جب اس کو چوپرائز کروں تو یہ جوسی جوسی سا رہا ہے بلکل میں نے اس کے پانی کو ختم نہیں کیا ہے کیونکہ دال ہماری گلچو کی تھی اب میں اس کو یہاں کرنے لگی ہوں تھنڈا تھنڈا کرنے کے بعد آپ کو دکھاتے ہوں اس کو پیس کر اچھا جی کباب مسالہ ہمارا تھنڈا ہو چکا تھا تو میں نے اس کو پیس لیا ہے اور دیکھیں کتنا فائن کباب مسالہ پیسا ہے اور اس کا ریشہ بہت زبردست آتا ہے اب میں اس کے اندر شامل کرنے لگی ہوں تھری ٹیبل اسپون بریٹس کرمز اس سے بہت کرسپی کباب بنتے ہیں اس کے بعد میں اس میں شامل کروں گی ایک انڈا پھر اس کے بعد میں سارا چوپ کی آواز سامان شامل کروں گی ایک کپ چوپ کی بھی میں نے پیاس لے لی تھی ٹو تھری ٹیبل اسپون چوپ کی آواز ہرہ دھنیا لے لیا تھا ٹو ٹیبل اسپون میں نے ادھرک لے لیا تھا چوپ کی آواز پودینہ میں نے اس میں ڈال لیا تھا ٹو ٹیبل اسپون ہری مرچر چوپ کی بھی میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے ٹو ٹیبل اسپون کی سب چیزیں ڈال کے میں اس کو بہت اچھے سے مکس کروں گی یہاں پر میں نے سارا کباب مسالے کو مکس کر لیا ہے اب جس طرح کباب کے ٹکیا بنتی ہیں اس طرح میں تھوڑا تھوڑا ہاتھ میں لیتی جاؤں گی اور ساری ٹکیا بنا لوں گی کچھ جو ہے میں آپ کو فرائے کر کے دکھاؤں گی اور کچھ جو ہے میں فریزر کر دوں گی یہ آپ ایک مہینے ڈیڑ مہینے تک کباب فریزر کر کے چلائیں بہت مزے کے بنتے ہیں اور آپ لوگ اس کو انجوائے کریں اتنی جوسی اور اتنی زبردست ریسپی ہے یہ جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں شاید ہی آپ لوگوں کو یہ سیگریڈ ریسپی کسی نے بتائی ہوگی لوگ اس کو بار بار بنائیں گے یہاں پر دیکھیں میں نے پہلے سے آئل گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اب میں ان کو فرائے کرنے لگی ہوں ایک ایک کر کے میں سارے کباب فرائے کر لوں گی دیکھیں کباب اوبر کتنا زبردست سا گولڈن کلر آیا ہے اب میں اس کو ایک ایک کر کے ڈش آؤٹ کر لوں گی اور آپ کو اس کا ریسلٹ دکھاتی ہیں دیکھیں کتنے کرسپی سے کتنے دونوں طرف سے آپ کو میں دکھاتی ہوں کتنے بہترین سے سکے ہیں یہ اچھا ریسپی اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ